اس انفارمیشن کی وجہ سے میری تمام بہنیں اپنی زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتی ہیں ہر بہن اپنا رشتہ ہونے سے پہلے ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں اور اپنی زندگی کو ایک اچھے انسان کے ہاتھوں میں سومپے دولت شوہرت کو دیکھ کر رشتہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھے اخلاق والے انسان سے شادی کرنی چاہیے اس بات کا دھیاں خاص طور والدین کو رکھنا چاہیے یہ انفارمیشن آپ کو اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں مددگار ثابت ہوگی ان مردوں سے نکاح کرنے سے بچیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو تباہ ہونے سے بچائیں نمبر ایک پہلا وہ مرد جو کہ غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہو اور شادی شدہ ہو تب بھی اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں سے جنسی تعلقات رکھتا ہو نمبر دو دوسرا وہ شخص جو کہ سودھ خور ہو مطلب کہ ایسا کاروبار جو کہ شریعت کی نظر میں سودھ کے دائرے میں آئے اس سے بھی شادی نہ کریں کیونکہ سودھ ایک لانت ہے نمبر تین تیسرا وہ شخص جو کہ لواتک ہو مطلب ہم جنسیت کا شکار ہونے والا ہم جنسیت کہتے ہیں کہ مردوں کا مرد سے غیر اخلاقی جنسی تعلق ایک انتہائی بڑا گناہ ہے اس کا عذاب حضرت لوت علیہ السلام کی پوری قوم کو کھا گیا نمبر چار چوتھا وہ شخص جو شراب پیتا ہو اس شخص سے بھی شادی نہ کریں ایسے شخص کو اپنی اور اپنے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی موسیقی موسیقی